اے وہ منو یہ رات تو بخشش کی رات سچے ہیں سچوں کو دیکھنا ہے تو بشیر لیاں حضور سچے ہیں سچوں کو دیکھنا ہے تو اکتر رضا خان ادھری دائی شریعہ سچے ہیں آؤ پیارے مسلمانوں سچا کون ہے تو آؤ حکستان کے راجہ مہاراجہ قویر الدین چشتی سنجری عجبیری کی بارگاہ مچھتے ہیں وہاں سے جواب ملتا ہے پیارے مسلمانوں دنیا کے جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں جو عاشق رسول ہیں وہ سب سچے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ کے دوست ہیں تو آؤ اجبیری کی تھکتی پر سچا کون ہے ہندوستان کا راجہ مہاراجہ مہینی دین چشتی سنجری عجبیری میرے خواجہ غریب نواز سچے ہیں آپ کے والدِ بہتر آپ کے پیرو مشہد عثمان حالونی سچے ہیں آؤ پیارے مسلمانوں سچوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو بغداد کے غوثِ عاظم کی بارگاہ جانے چاہو جنہے پہ بغدادی سچے ہیں سیدنا عبدالعادر غوثِ عاظم جیلانی سچے ہیں پیارے مسلمانوں سچتی کے اکبر سچے ہیں حضرت عمر فاروق عاظم سچے ہیں حضرت عثمان غریب سچے ہیں حضرت علی شہرِ خدا سچے ہیں آؤ پیارے مسلمانوں سچوں کو دیکھنا ہے تو کربلا کی سرزمین پر نبی کے لادنے نوا سے حسن و حسین تمام جانسار شہید ہونے والے کربلا کی دھرتی پر شہید ہونے والا ایک ایک فرد سچا ہے اس سچائی کو قرآن و حدیث بتاتا رہے گا یہ سچے ہیں اور سچے رہیں گے سبحان اللہ سچوں کی بات چل رہی ہے تو میری گفتگو کا جو موضوع ہے جو مقدس قرآن پاک کی آیتِ قریمہ عاشق رسول حضرت عویسِ قرنی کی زندگی ہے عاشق رسول عویسِ قرنی کی زندگی ہے تو آؤ پیارے مسلمانوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی شانت کیا ہوتی ہے میرے نبی کے دیوانوں کی شانت کیا ہوتی ہے مگر آؤ پیارے مسلمانوں نبی کے دیوانے تو حضرتِ عویسِ قرنی بھی ہیں نبی کے چہیتے یعنی عاشق تو حضرتِ عبداللہ عصرق بھی ہیں صحابیِ رسول ہیں آؤ پیارے مسلمانوں آج ہم اور آپ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مسکیوں کے نظر کوئی غریب ہیں اگر کوئی مجبور لاچار ہے تو دیکھا یہ غریب ہے اس کے چہرے سے اس کے قپلوں سے غریب ہی دکتی ہے میں اس سے بات نہیں کرتا ہوں میں دولت والا ہوں میں حکومت و سروت والا ہوں میں اہدے دار ہوں میں اس سے بات کیسے کرتا ہوں مگر آؤ پیارے مسلمانوں نبیوں کے امام امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلتے ہیں آمنہ کے لال کی بارگاہ میں چلتے ہیں اللہ کے پیارے حبید کی بارگاہ میں چلتے ہیں آسمان کے چاند کے جو انگلی سے اشارت سے تو ٹکلے کر دیں اس نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں پھر نبی کی بارگاہ ہے تمام صحابہ ہے مگر قرمان جاؤ مسلمانوں جب نبی سے دل میں محبت ہوتی ہے آج ہمارا آپ جو پیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بلکہ اللہ کے پیارے حبیب آمنا کلال کی محبت میں بیٹھے ہیں جب نبی کی محبت دلوں میں غامزن ہوتی ہے مسلمانوں جب نبی کا عشق دل میں غامزن ہوتا ہے چاہے مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر ہو چاہے پاکستان کی سرزمین پر ہو چاہے اکھنیتا کی سرزمین پر ہو چاہے جاپان کی سرزمین پر ہو چاہے چیرو نیپال کی سرزمین پر ہو چاہے تھائی لینڈ کی سرزمین پر ہو پوری دنیا کے اندر کسی سرزمین پر ہو یہ الگ بات ہے زمین کے اعتماد سے نبی سے دور ہوتا ہے مگر عاشق رسول کا دل نبی کی تحریص پر نبی کی تحریص پر پچھتا ہے آؤ پیارے مسلمانوں ایک ایسے ہی عاشق رسول کے بارے میں بتا دیں حضرت عبداللہ اسود کے بارے میں سب نے سنا ہوگا حضرات اگرانی واقعات میں سنا ہوگا تخریب میں سنا ہوگا حضرت عبداللہ اسود ایسے عاشق رسول اسود اس لیے کہتے عبداللہ تو ان کا نار ہے اسود کہتے بہت زیادہ کالا اسود کہتے بہت زیادہ کالا تو حضرت عبداللہ اسود بہت زیادہ کالے تھے اور آپ کے چہرے پر چیچک کے دا کیلئے سے آپ کے چہرے پر گڑھے ہو گئے تھے آپ کے چہرہ بدنما ہو گیا تھا اور چہرہ بہت سخت کالا تھا اور عاشق رسول ایسے کہ نبی کی محبت میں دل نور سے معمور تھا سبحان اللہ عبداللہ اصفر پڑا پریشان رہتے تھے اور نبی سے بڑی محبت کی پریشان اس لیے رہتے تھے کہ دنیا والے پافلے جاتے مدینے کو میں بھی مدینے چلا جاتا سبحان اللہ میں بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں چلا جاتا میں بھی اپنے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں آزر ہو جاتا حضرت عبداللہ اصفر سے محلے کے لوگ بستی کے لوگ بڑی نفرت رکھتے تھے کوئی آپ کا چہرہ دیر نہ پسل نہیں کرتا تھا حضرت عبداللہ اصفر اپنے چہرے کی سیاہی کی وجہ سے آپ کے چہرہ جو کالا تھا اس وجہ سے آپ لوگوں کے درمیان میں زیادہ نہیں جاتے تھے مسلمانوں ذرا غور کرنے کی بات ہے دنیا والے اس انسان سے نفرت کر رہے ہیں مگر اس عاشق رسول کی شان تو سوڑو وہ دیوان سرکان نبی کی محبت میں طرف رہا ہے نبی کی محبت میں اس کا دل پہ چہر ہے نبی کی دل میں نبی کی محبت اس کے دل میں پوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے جب مدینے جانے والے پاس لے جاتے حضرت عبداللہ اصفر کے دل میں ارمان ہوتا میں بھی مدینے والے آقا کی بارگاہ میں جاتا سنا ہے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں کالے گولے نہیں دیکھے جاتے ہیں کالے گولے نہیں دیکھے جاتے ہیں بلکہ نبی کی بارگاہ میں تو روشن دل دیکھے جاتے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں جب مدینہ کی طرف حضرت عبداللہ اسود کی سرزمیر سے حضرت عبداللہ اسود کے شہر سے آپ کے طریعے سے جب ایک کافلہ روانہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ اسود با خوبی جاتے تھے اگر میں ان کافل والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں اگر ان کافل والوں کے ساتھ گیا تو یہ لوگ مجھے دھکارہ دیں گے کہیں گے تیری صورت اتنی بیکار ہے تو بہت بہت صورت ہے ہمارے ساتھ جانے کے قابل نہیں ہے مگر دنیا والے کیا جانے کہ پلال حبش کا رہنے والا کالا غلام ہے مگر میرے نبی نے اس غلام کی شان اشی پلند کی کہ دنیا کے آندہ دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں غلام آئے مگر میرے نبی کے عاشق حضرت پلال حبشی کی طرح کوئی غلام پیدا نہیں بولا مگر فرمان جاؤ مسلمانوں جب کافلہ مدینہ کی طرف چلتا ہے مدینہ کی طرف لوگ سفرتائے کرتے ہیں مدینہ کی طرف لوگ چلتے ہیں کافلہ روا دوا ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ عصد نے اپنے چہرے کو ڈھٹ لیا اور ان لوگوں سے دور دور رہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ کافلے والے عبداللہ عصد تجھے یہاں سے بھگا دیں کہیں کہ اتنا کالا چہرہ ہے اتنا برصورت ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا حضرت عبداللہ عصد کی عشق دیکھو حضرت عبداللہ عصد کی عاشقی دیکھو حضرت عبداللہ عصد کافلے والے سے دور دور رہ رہے ہیں مگر حضرت عبداللہ عصد کو یہ بہت خوبی معلوم تھا یہ مدینہ جانے والا کافلہ ہے میرے نبی کی بارگاہ میں جانے والا کافلہ ہے یہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جانے والا کافلہ ہے حضرت عبداللہ عصد جا رہے ہیں مدینہ کی قلیہ قلیواتی ہیں حضرت عبداللہ عصد کے دل میں بیچینی پڑتی جا رہی ہے کہ نبی کو کبھی دیکھا نہیں ہے میں آج تو نبی کا دیتار کرلوں گا آج تو اللہ کے پیارے حبیب کی زیارت کرلوں گا آج اس نورانی چہرے کے زیارت کروں گا جس کو دیکھ کر کے آسمان کا چاند پدریوں میں چھو جاتا ہے جس کو دیکھ کر کے آسمان کے ستارے شرم آ جاتے ہیں جس کے نورانی چہرے کی مسکراہر سے ایک مسکراہر سے اندھیرے میں اجانا ہو جاتا ہے آج میں اس پیارے رسول حاشمی کو دیکھنے جا رہا ہوں حضرت عبداللہ صورت بہت خوش ہو رہے ہیں دل میں عشق رسول کی یعنی موجانی اور عشق رسول کی موج و تغیانی روا دوا ہے حضرت عبداللہ صورت جب مدینے کی قریب آتے ہیں تمام کافلے مدینے کی قلیوں میں داخل ہوتے ہیں حضرت عبداللہ صورت نے دیکھا کہ مدینے کی قلیوں میں کافلے والے جانے ہیں میرے نبی کے چہیتے صحابی حضرت عبداللہ صورت بھی چل دیتے ہیں جب وہ لوگ تمام مسجد نفی کے قریب جاتے ہیں مسجد نفی میں داخل ہوتے ہیں حضرت عبداللہ عصبت کی عاشقی دیکھو کوئی یہ سوچ دہتے ہیں کافلے والے مجھے بھگا نہ دیں یہ نہ کہیں کہ عبداللہ عصبت تو بہت کالا ہے تو ہمارے ساتھ جانے کے قابل نہیں ہے مگر دیوانے سرکار کی شان تو دیکھو مسلمانوں عاشق رسول کی عظمت تو بلندی دیکھو حضرت عبداللہ عصبت مسجد نفیقے قریب جاتے ہیں اور سہمیں سہمیں سے ہیں کر رہے ہیں کہ یہ نبی کی بارگاہ ہے نبی کی بارگاہ میں کہیں ایسا نہ ہو کوئی مجھے دھکارے دے دیں کوئی آئے اور کہہ تیرا یہاں کچھ کام نہیں ہے مگر عاشق رسول کی عاشقی پر قربان جاؤ میرے نبی تو اس کا دل دیکھ رہے تھے میرے نبی تو اس کی دل کی دھڑکنیں دیکھ رہے تھے میرے نبی تو اس سے عاشق رسول کا عشق دیکھ رہے تھے حضرت عبداللہ عصبت پر ڈرتے ہوئے اسے مسجد نفیق کی تحریص پر جاتے ہیں مسجد نفیقی سیڈیو پر چلنا شروع کرتے ہیں اور بہت خوش بھی ہو رہے ہیں اور ڈر بھی رہے کوئی مجھے لنکار کے بھاگا نہ دے حضرت عبداللہ عصبت مسجد نفیقی میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے چاہے کہ میرے نبی چودگی کے چاند کی طرح جھل من ستانوں کے درمیان رسول حاشقی پیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی کی شان دیکھو تمام صحابہ کے درمیان میرے نبی پیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ عصبت شرمان رہے ہیں کہ اتنے اتنے نورانی چہرے والے یہاں لوگ بیٹھے ہیں میرے نبی کا بے نسال چہرہ ہے میں اپنے اس چہرے کو لے کر کہا جاؤں مگر دل میں عشق رسول کی طرحیانی تھی عشق رسول کی کین محبت موجے مار رہی تھی حضرت عبداللہ عصبت ڈڑھتے ہوئے جا رہے تھے مگر میرے نبی کی نگاہ نبوت پر ناس کرو مسلمان ہو میرے نبی کی نبی کی نگاہ نسالت پر ناس کرو مسلمان ہو میرے نبی کی رحمت بھری نگاہ پر ناس کرو مسلمان ہو میرے نبی نے دیکھا کہ میرا عاشق جانستان کتنا لمبا سکر تیہ کر کے مسیح نبی میں مدینے میں آ گیا ہے میرے نبی کی شان دیکھو تمام صحبہ بیٹے ہیں میرے نبی نے دیکھا کہ عبداللہ عصبت آ گیا ہے مسیح نبی میں تشریح فرما ہے میرے نبی کی شان کریمانہ دیکھو ادھر حضرت عبداللہ عصبت میرے نبی کی طرف پڑھ رہے ہیں ادھر نبی کی محبت دیکھو اس عاشق رسول تمام عشقان رسول کو چھوڑ کر تمام صحابہ کو چھوڑ کر میرے نبی نے اس کالے غلام کو اس کالے ساں میرے انسان کو جس سے دنیا نفرت کرتی ہے دھر والے نفرت کرتے ہیں اہل خانہ نفرت کرتے ہیں کوئی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے مدینے والے آقا اللہ کے پیارے حبیب آمنہ کے نال اپنے قدموں اناس کو آگے بڑھاتے ہیں میرے آقا نے قدم اناس شان سے آگے بڑھائے اور پیارے عبداللہ عصبت کو اپنے محبت بھرے سینے سے لگا لیا اور کہا عبداللہ عصبت تم پڑھتے کیوں ہو اور یہ اس رسول حاشمی کی بارگاہ ہے اے عبداللہ عصبت نبی کی بارگاہ میں کسی کی عمیلی غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے نبی کی بارگاہ میں کسی کے چہرے نہیں دیکھے جاتے ہیں اے میرے چانسان صحابی اے عبداللہ عصبت یہ اس رسول حاشمی کی بارگاہ ہے جس رسول حاشمی کی بارگاہ میں روشد تل دیکھے جاتے ہیں نعرے تکبیل نعرے ریسالہ دیکھو دیکھو میرے نبی کی شان دیکھو دیکھو میرے نبی کی شان شانِ خطابہ شانِ خطابہ تم مدار تم مدار نعرے تکبیل یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ عصبت کو سینے سے لگایا فرمو آئے عبداللہ عصبت یہ کسی دنیا دار کی بارگاہ نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ ہے جس بارگاہ میں اپنے تو اپنے بیگانے آتے ہیں اے عبداللہ عصبت ان کو بھی سینے سے لگایا جاتا ہے مربان جاؤ مسلمانوں جب حضرت عبداللہ عصبت نے پیار دیکھا حضرت عبداللہ عصبت کی آنکھیں پھوٹ پھوٹ کے آنسو بہانے لگتی ہیں حضرت عبداللہ عصبت بہت روحے ہیں کیونکہ زندگی بھر تو عشق رسول میں ترپے تھے نبی کی محبت میں دل پہ چین ہوا تھا حضرت عبداللہ عصبت آس کرتے ہیں یا رسول اللہ اے میرے آقا میں نے جیسا آپ کو پایا تھا یعنی جیسا آپ کے بارے میں سنا تھا اے اللہ کے پیارے حبیب میں نے جیسا آپ کی تاریخ سنی تھی اے میرے آقا میرے تاتا میں نے آپ کو اس سے خرور جگہ پہ ترپایا ہے میرے آقا میں تو اتنا پت شکل ہوں مجھے صورت دیگنا کوئی پسند نہیں کرتا ہے میرے چہرے کو میرے اغربالے دیگنا پسند نہیں کرتے ہیں اے میرے آقا یہ ایک آپ کی ساتھ ہے سمام دنیا والوں نے اس قناہ کو ٹھکرا دیا ہے آپ کی عاشق کو ٹھکرا دیا ہے ایک آپ کی ذات ہے میرے آقا جو آپ نے سینے سے لگا دیا ہے میرے نبی کے شان دیکھو مسلمانوں میرے نبی فرماتے ہیں اے حضرت عبداللہ اسفر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پیارے نبی کی بارگاہ میں رہو سبحان اللہ یہی کھانا کھاؤ اللہ کی عبادت کرو یہی نماز پڑھو یہی آرام سرو اے عبداللہ اسفر اب تم رحمت حال آقا کی بارگاہ میں آگئے ہو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اب حضرت عبداللہ اسفر مسجد نبی گرائے بہت خوش ہے تمام صحابہ بڑی محبت کر رہے ہیں وہ جانسار صحابہ تھے تمام صحابہ بڑی محبت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ اسفر سے بڑے خلوص سے پیش آ رہے ہیں حضرت عبداللہ اسفر بہت خوش ہے حضرت عبداللہ اسفر اس لیے خوش ہے کہ جس شہر میں رہتا تھا جس شہر میں میرے اپنے تھے میرے اپنوں نے کبھی پیار سے نہ دیکھا یہ نبی کی کتنے پیاری بارگاہ ہے یہ نبی نے یہ گاہ نبی کیا ڈالی ہے سب مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں حضرت عبداللہ اسفر کو زمانہ ہو گیا نبی کی بارگاہ میں رہ رہے ہیں مسجد نبی میں زندگی کے ایام گزر رہے ہیں کچھ عرصہ دراز گزرنے کے بعد جمان صحابہ جرام میں سے جب کسی صحابہ کرنے کا ہوتا تھا کسی صحابہ کی شادی ہوتی تھی حضرت عبداللہ اسفر رولے لگتے تھے آنکھوں سے آنسوں بہتے تھے مگر ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے جب کسی بھی صحابہ کی شادی ہوتی یہ کہا ہوتا حضرت عبداللہ اسفر رو رہے ہیں میرے نبی نے دیکھا کہ میرا عاشق عبداللہ اسفر کیوں رو رہا ہے میرے نبی کا کہتے ہیں کہتے ہیں عبداللہ اسفر کیوں رو رہے ہو بذکرتے ہیں یا رسول اللہ اے میرے آقا مصطفہ جانے رہمت میری چاند آپ پر قربان ہو اے میرے آقا جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو میں رو اس لیے رہا ہوں مجھے خوشی تو بہت ہوتی ہے یا رسول اللہ مگر میں اس لیے رو رہا ہوں اے میرے آقا نری اتنی بدشکل صورت ہے میری اتنی کالی صورت ہے جو کوئی میرے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے تو میرا میں ہی سوچتا ہوں میرے آقا کوئی بھی اپنی پیٹھی کا نکاح مجھ سے نہیں کر سکتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ اسفر یہ نبی کی بارگاہ ہے تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے میرے جان سار صحابی مسکرات ہے یہ نبی کی بارگاہ ہے میرے نبی نے فرمایا عبداللہ اسفر چھنا مدینے کا بڑا امیر ہے جو مدینے میں اس کی دولت کا بھی نام آتا یہ بڑی دولت والا اور اس کی بیٹی کا حسن و جمال بھی بے مثال ہے اس کی بیٹی بھی حسن و جمال میں پورے مدینے میں بے مثال ہے اے عبداللہ اسفر جاؤ اس کے پاس جانا اور کہنا کہ مجھے نبی نے بھیجا شبان اللہ میرے آنگا نے بھیجا میرے نبی مکرم نے بھیجا مدینے میں تازدار نے بھیجا اور مجھے رشتہ لے کر بھیجا آپ کی بیٹی کا اب قربان جاؤ مسلمانوں حضرت عبداللہ اسفر گھوڑا رہے ہیں نبی کی بات تو ٹال نہیں سکتے اب سوچ رہے ہیں کہ مجھ کو کیسے پسند کر لیں گے اس کے گھر والے جب پورے مدینے میں اس کی دلکی کے حسن و جمال کا چرچہ ہے حضرت عبداللہ اسفر نبی کی بات سن کر کے اس امیر کے گھر کی طرف چلتے ہیں اس امیر کے مکان کی طرف چلتے ہیں تو حضرت عبداللہ اسفر اس کے مکان کے قریب پہنچتے ہیں حضرت عبداللہ اسفر اس مکان میں داخل ہوتے ہیں حضرت عبداللہ اسفر نے عریضہ رکھ دیا اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں مگر غور کرو مسلمانوں اس امیر نے کہا عبداللہ اسفر کبھی تم نے اپنی صورت کو آئینے میں دیکھا ہے کبھی تم نے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا ہے کبھی آپ نے اپنی شکل و صورت آئینے میں دیکھا ہے حضرت عبداللہ اسفر بہتی زیادہ پریشان غنگیر ہونے لگتے ہیں مگر قربان جاؤ مسلمانوں جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہ نبی کی بارگاہ میں جس کو مقبولیت ہوتی ہے جس کے دل میں رسول شامل ہوتا ہے جس کی رگوں میں نبی کی محبت دارتی ہے وہ کسی کے چہرہ کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ دل کو اور صورت کو دیکھتا ہے جب اس کی بیٹی میں دیکھا کہ میرے ابباجان اس عاشق رسول کو اس گھر سے باپس کر رہے ہیں اپنی کبوس کی بیٹی گھر سے باہر آتی ہے کہتی ہے ابباجان ان سے یہ تو پوچھو کس نے پھیجا ہے ان سے یہ پوچھو کس کی وجہ سے آئے ہیں وہ اس عبداللہ اسفر سے جب پوچھا گیا تمہیں کس نے پھیجا ہے حضرت عبداللہ اسفر عرض کرتے ہیں میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے اللہ کے پیارے حبیب آمنا کے لال نے مجھے پھیجا ہے